نمسکار سواگت ہے آپ کا وقت ہو چلا ہے پرائم ٹائم ایکسکلوسف کا میں ہوں آپ کے ساتھ آشا جھا اتر پردیش سے آج بڑی خبر سامنے آئی ہے خبر یہ ہے کہ کانگریس نے اپچناو نہیں لڑنے کا فیصلہ کیا ہے اور جلد اس کا اعلان بھی سمبھب ہے دراصل کانگریس کی مانگ یوپی اپچناو میں پانچ سیٹوں کی تھی لیکن اکھلے شیادو دو سیٹوں سے آگے بڑھنے کو تیار نہیں تھے وہ بھی ایسی سیٹیں جہاں کانگریس کے جیت پر پہلے ہی بڑا پرشن چن ہے اور ایسے میں کانگریس نے نیا فارمولا نکالا ہے وہ چناو نہیں لڑکر سپا کو بینہ شرط سبھی سیٹوں پر سمرتھنکا کیونکہ اسی میں کانگریس کا فائدہ ہے تو کانگریس کی رنیتی کے پیچھے بجا کیا ہے ایک تیر سے کئی نشانے ہیں یا پھر کانگریس کی بیک فوٹ پر آنے کی مجبوری ہے اس کا وشلیشن تو کریں گے ہی لیکن سب سے بڑی بات جو اس فیصلے میں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ بی جے پی کو ہرانے کے لیے ویپکشی دل اپنی ایک جڑتہ پر ہر حال میں کوئی آنچ نہیں آنے دینا چاہتے پھر چاہے اس کے لیے رنیتیوں میں بدلاؤ کرنا پڑے یا فوری طور پر بڑے سمجھوتے ایسے میں آج دیکھئے نہیں لڑے گی کانگریس یہ سنیوگ ہے یا پریوگ ایک کاٹ کی ہنیا بار بار نہیں چڑھنے والی ہے ہم سبھی کے نوکولے کو سلاو جاتے گے بھارتی جنتہ پارٹی بائی الیکشنز میں کس کو لڑھائیں پی ڈی اے سے گھبرائیں ہوئے وہ بیٹھے ہوئے کانگریس پارٹی کے اتر پردیس میں حیثیت بتانے کا کام سمجھوتی پارٹی نے کیا یہ ہم دو دنوں کی بات ہیں ہم لو راستنا چاہتے ہیں سب اور سب پورا انڈیا کٹ بندن لکھ جو ٹھیک کانگریس ملکہ رہیں گے اور بھارتی جنتہ پارٹی کو ہرائیں گے اتر پردیش کی نو ویدھان سبھا سیٹوں پر ہو رہے ہو جناف کا بگل بچ چکا تمام دل اپنی اپنی تیاریوں کو دھار دینے میں جھٹے ایک طرف سیم یوگی کا گوائی میں انڈیا کٹ بندن چناوی تال ٹھوک رہا ہے تو وہیں دوسری طرف دو لڑکوں کے جوڑی انڈیا کٹ بندن کے جیت کا دعویٰ کر رہی اس بار کے چناو میں میں کہہ سکتا ہوں کہ پہلے سے زیادہ سمرتھن ہے ہر ور کے لوگ ساتھ ہیں ہر ور کے لوگوں کا سہیوگ اور سمرتھن ملے گا پرنام بہت احتیاسک ہونے والا ہے ابھی تو نو بیدھان سوہ سیٹوں کے چناو کا اعلان ہوا ہے اس کی بھارتی جنتہ پارٹی نے مجبور تیاری کی ہے اور ہمیں پورا وشواس ہے کہ ہم نو بیدھان سوہ میں سے ادھیکان سیٹیں جیتیں گے دو ہزار چوڑیس کے لوگ سبھا چناو میں دو لڑکوں کی جوڑی نے بی جی پی کی مشن کلین سوپ کو زبردست جھٹکا دیا تھا راہول اکھلیش کے جوڑی کو یوپی کی جنتہ کا بھرپور پیار ملا تھا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بی جی پی کو یوپی میں بہت بڑا ڈینٹ لگا اور انڈیا گٹ بندن سیٹوں کے لحاظ سے ان سے آگے نکل گئے اب ایک بار پھر اسی جوڑی کا سہارے اپچناو کی چناوی وہترنی پار کرنے کی کوشش ہے لیکن اسی بیچ جو خبر نکل کر سامنے آ رہی اس نے ایک طرح بی جی پی کو خوشی تو دی ہے لیکن ساتھ ہی اس کے چنتائے بھی بڑھا دی ہیں دراصل سوتھروں کے مانے تو کانگریس اپچناو میں کسی بھی سیٹ پر چناو نہیں لڑے گی دراصل کانگریس نے پانچ سیٹوں کے مانگ کی تھی لیکن سماجوادی پارٹی انہیں دو سیٹے کھیر اور گازیاباد دینے کو ہی رازی ہے ایسے میں کانگریس نے سبھی نو سیٹوں پر سماجوادی پارٹی کو سمرتھن دینے کا من بنایا اتر پردیش کی سیاست میں ایک بڑا بدلاؤ ہونے جا رہا ہے دراصل لوگصبہ چناو کے بعد سماجوادی پارٹی اور کانگریس سا گڑ بندھن تو جاری رہے گا لیکن یوپی میں ہونے والے اپچناو میں کانگریس خود چناو نہ لڑ کر سماجوادی پارٹی کو سمرتھن دینے کی تیاری کر رہی ہے جانکاری کے مطابق کانگریس گازیاباد اور خیر ویدھان سبھی سیٹ کے علاوہ کچھ اور سیٹے بھی چاہتی ہے لیکن فلحال اس پر بات نہیں بن پا رہی ہے یہی نہیں گازیاباد اور خیر میں بی جی پی کی خاصی پکڑ ہوئی مانی جاتی ہے لہٰذا کارکارتاؤں کے منوبال پر کوئی اثر نہ پڑے اس لیے کانگریس آنے والے اپچناو میں سمرتھن والا داؤں چلنے کی تیاری میں ہے دراصل کانگریس کے طرف سے پانچ سیٹوں کا ڈیماند کی گئی تھی کانگریس نے پھولپور مجوہ گازیاباد صدر میراپور اور خیر سیٹ مانگی تھی لیکن بات نہیں بن پائی اکھلیش یادف صرف خیر اور گازیاباد سیٹ ہی کانگریس کو دینے کو راضی تھی لیکن ان دونوں ہی سیٹوں پر انڈیا گھڑ بندن کے لیے راہ آسان نہیں یہاں بی جی پی کافی مصبوط ہے یہی وجہ ہے کہ کانگریس اپنے حصے کے دو سیٹوں کو بدلوانا چاہ رہی تھی لیکن بات نہیں بنی جس کے بعد اب کانگریس نے من بنا لیا ہے کہ وہ اپنے حصے کی دونوں سیٹوں کو بھی سپا کو دے دیں گی حالکہ جب اس بابا تکلیش سے سوال کیا گیا تو انہوں نے صاف کہا کہ یہ ان کے گھڑ بندن کے بیچ کا مام لہائے اور وہ ساتھ ملکار اسے سلجھا لیں گے ادھر یو پی کانگریس آلہ کمان کو پانچ سیٹوں پر لڑنے کا پرستاو بھی جائے اور آگے جو فیصلہ ہوگا وہ آلہ کمان کرے گا دراصل کانگریس یہاں تک کہا تو یہ بھی جا رہا ہے کہ مجھوہ سیٹ اجیر آئے اپنے بیٹے کے لیے چاہتے تھے لیکن سماجبادی پارٹی نے یہاں سے پرتیاشی کی گھوشنا کر انہیں کلیر میسج دے دیا ہے کہ وہ یہ سیٹ کانگریس کو نہیں دینے والی ایسے میں کانگریس کے پاس زیادہ وکلپ نظر نہیں آ رہا اور یہی وجہ مانی جا رہی ہے کہ کانگریس اب نو سیٹوں پر سماجبادی پارٹی کا سمرتن کرتے دکھے گی وہیں اس ماملے پر بی جی پی چھٹکی لیے رہی صاف کہہ رہی ہے کہ ہریانہ میں کانگریس کی ہار اور سماجبادی پارٹی کو سیٹ نہ دینے کے بعد سماجبادی پارٹی کانگریس کو آئینہ دکھا رہی ہریانہ کی ہار کے بعد کانگریس کا کانفیڈنس بوری طرح سے ہل گیا ہے اور سماجبادی پارٹی کی بیساکھی کے بینا اتر پردیس میں ایک قدم آگے بڑھنی سکتی ہے اور اس ہلے ہوئے کانفیڈنس کے ساتھ اب کانگریس پارٹی چناؤں سے بچنے کی کوسس کر رہی ہے کیونکہ سماجبادی پارٹی اس کا بھرپور اپمان کر رہی ہے سماجبادی پارٹی نے سات سیٹوں پر پہلے ہی کینڈیڈٹ گھوزت کر دی ہے آجے رائے کانگریس کے ادھیاکشن لگاتار پانچ سیٹوں پر دعویٰ کر رہے تھے لیکن اب جس طرح سے اپمان ہو رہا ہے ایسے میں کانگریس کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ چناؤں نہ لڑکے اپنے آپ کو تیاغ کی پرتیمورتی ثابت کرے جبکہ سچ یہ ہے کہ کانگریس پارٹی کی اتر پردیس میں حیثیت بتانے کا کام سماجبادی پارٹی نے کیا ہے کانگریس سوتروں کے مطابق لوگصبھا چناؤں میں چھ سیٹے جیتنے کے بعد کانگریسی کارکرطہ بہت اتصاہیت ہیں اور اب کانگریس کی نگاہیں سال دوہزار ستائیس کے ویدھان سبھا چناؤں پر بھی ٹکی ہوئی ہے ایسے میں کانگریس کوئی بھی رسک لینا نہیں چاہتی ہے ساتھی ساتھ سمرتن والا دعاو دے کر اپنے تیاک کاب سندیش بھی دینا چاہتی ہے ٹھیک ویسے ہی جیسے ہریانہ ویدھان سبھا چناؤں کے وقت ایک بھی سیٹ نہ ملنے پر سماجبادی پارٹی کے مکھیا نے یہ کہا تھا کہ بی جے پی کو ہرانے کے لیے سیٹ نہیں جیت ضروری ہے کانگریس کی یو پی میں من کے مراد پوری نہ ہونے پر پارٹی نے اپ چناؤں لڑنے کے بجائے سپھا کو ووک آور دینے کا فیصلہ کیا ہے اس کے بہانے کانگریس نے مہاراشت چناؤں میں سپھا سے ڈیل کرنے کی سٹریٹیجی بنائی دراصل کانگریس نے سماجبادی پارٹی کا سامنے دو آفر رکھیں پہلا یا تو وہ یو پی میں کانگریس کو اس کے مطابق سیٹ دے یا پھر مہاراشت میں گھٹمندن دھر میں نبھاتے ہوئے کم سیٹوں پر چناؤ لڑے آپ کو بتا دے کہ سماجبادی پارٹی نے مہاراشت میں 12 سیٹوں پر دعویداری پیش کی اور چار پر تو اس نے اپنے امیدوار بھی اتار دیئے حالکہ سپھا کے طرف سے اس ڈیل کو لے کر کوئی آدھکارک جواب ابھی نہیں آیا سماجبادی پارٹی اور کانگریس کے بیچ مطبھید کی چرچہ سیاسی گلیاروں میں ہے لیکن اصل میں ایسا نہیں ہونے جا رہا ہے جہاں تک کانگریس کی بات ہے کانگریس میں اندر کھانے اس بات پر سہمتی ہے کہ اس کے لیے گازیاباد اور خیر کی سیٹیں مفید ہیں حالکہ اکھلیش گھٹمندن میں سب کچھ ٹھیک ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں ساتھ ہی اپنے پی ڈیے کو مضبوط بتا رہے ہیں ان کا صاف کہنا ہے کہ بی جے پی پی ڈیے پریوار سے ڈر گئی اور یہی وجہ ہے کہ انہیں سمجھ نہیں آ رہا کہ کسے چناو لڑائیں بھارتی جنتہ پارٹی بائی الیکشنز میں کس کو لڑائیں کیسے پی ڈیے کا مقابلہ کریں پی ڈیے سے گھبرائے ہوئے وہ بیٹھے ہوئے پہلے تو کبھی کبھی سن بھی لیتے تھے ان کے موں سے پی ڈیے لیکن ادھر جو پی ڈیے کی طاقت یا پی ڈیے کے لوگ اکھٹے ہوئے ایک جھٹ ہوئے ہیں اب پی ڈیے کہنا بھی وہ بھول گئے ہیں کانگریس اور سپا دوہزار چوبیس کو لوگ سبحان چناؤں میں انڈیا گھر بندن کے ساتھ مل کر لڑے تھی سپا کانگریس کے سیاسی کیمسٹری یوپی لوگ سبحان چناؤں میں ہٹ رہی اور اس کا سب سے بڑا کاران ہے دونوں کی یوپی میں سیاسی زمین سماجبادی پارٹی اور کانگریس دونوں کا سیاسی ادھار مسلم ووٹ بینک رہا لیکن دوہزار چوبیس میں دونوں کے ساتھ پچھڑا اور دریت ووٹ بینک بھی ساتھ آیا ایسے میں اگر فیفٹی فیفٹی فارمیلے پر بات بنتی تو اس کا سیاسی نقصان پردیش میں سماجبادی پارٹی کو ہو سکتا یہی وجہ ہے کہ اکھلیش کانگریس کو زیادہ سیاسی سپیس نہیں دینا چاہتے پردیش کی سیاست بہت انٹریسٹنگ ہو چلی اور خاص کر یوپی میں تو اور زیادہ اب چلیے سب سے پہلے آپ کو دکھاتے یوپی اپیراؤں میں کون سی دو سیٹے کانگریس کو سماجبادی پارٹی نے آفر کی تھی یہ سمجھنا بڑا مہتوپون ہے پہلی تو دو سیٹے گازیاباد اور خیر مات پر یہی دو سیٹے اب ان دو سیٹوں گازیاباد اور خیر اس سے کانگریس کو بیر کیوں کیوں نہیں لڑنا چاہتی تھی کانگریس یہاں سے اور اگر لڑتی بھی تو مجبوری میں تو اس کے پیچھے کارن ہے چنانوی گناہ گڑت وہ کیسے وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں اور بہت دلچسپ طریقے سے دو ہزار بائیس اس کا وہ دھارن ہے دیکھیں یہ دو ہزار بائیس کی نتیجے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں دونوں سیٹوں کا گازیاباد میں دیکھیں ووٹ پرتیشت دیکھیں بیجے پی کو ایک سٹھ دشم لاؤ تین سات فیصدی سماجبادی پارٹی کو اٹھارہ دشم لاؤ دو پانچ فیصدی بہت پیچھے تھی اور کانگریس آپ دیکھ سکتے ہیں ماتر چار دشم لاؤ آٹھ ایک فیصدی خیر میں تو اور بھی برہ حال تھا دیکھیں کانگریس کا پاچ پان فیصدی بیجے پی سولہ فیصدی سماجبادی پارٹی لیکن رلڈ سے تب گڑ بندھن تھا تو رلڈ کے پرتیاشی تھے ان کو سولہ فیصدی ووٹ ملا تھا اور کانگریس کو ماتر شنی دشم لاؤ چھے فیصدی یعنی جن سیٹوں پر کانگریس کے ستھی بہت کم زور ہے اور جہاں سپا کا بھی کوئی بڑا جنادھار نہیں وہیں سیٹے اخلے شادب نے کانگریس کی جھولی میں ڈال دی اور شاید کانگریس یہ سیٹے لڑ بھی جاتی لیکن اس سستیتی میں جب کم سے کم پھولپور اور مجھوہ بھی کانگریس کو ملتی کیونکہ ان سیٹوں پر کانگریس کی جیت کی گنجائش تھی لیکن ایسا نہیں ہوا تو کانگریس کو اپچناو سے خود کو دور رکھنا ہی سب سے مفید فارمولا نظر آیا اور کانگریس نے بینا شرط سماجوادی پارٹی کو سمرتن کا نرنے لے لیا ہے اب دیکھئے اس کے کچھ اور کارن ہم آپ کو دکھاتے ہیں ایک ایک کر کے کیونکہ یہ درگامی پریناموں والا فیصلہ ایک طریقہ سے اس روپ میں بھی دیکھا جا رہا ہے خیر گازی آباد میں بی جے پی کی پکڑ پہلی بات مضبوط نظر آ رہی ہے دوسرا ریزن ہارنیس تکاری کرتاؤں کا منوبر ٹوٹے گا کانگریس کو یہ اچھے سے پتا تھا دو ہزار چوبیس لوگ سبح چناب کا جو مومنٹم ہے اس پر کوئی آنچ نہ آئے وہ نہ ٹوٹے اس کی بھی کوشش ہے اس کے ذریعے مہاراست میں مہا گڑبندھن جو ہے وہ گڑبندھن دھرم نبھانے کے لیے اکھلیش پر دباؤ بنائے گا کیونکہ اکھلیش یادو بارہ سیٹے چاہتے ہیں مہاراست میں اور چار پر تو وہ اپنے پرتیاشیوں کا اعلان بھی کر چکے ہیں ایسے میں مہاراست میں سفہ پر بھی گڑبندھن دھر نبھانے کا دباؤ بنے گا آگے دیکھئے ستائیس کی اگر بات کی جائے تو آپ نے دیکھا سیٹ شیئرنگ کھل پر کھل کر اس میں اپنی بات رکھ پائیں گے راحل گاندھی کانگریس اس رن نیتی پر بھی کام ہو رہا ہے اور بڑی بات ہارے تو سہیوگیوں کا دباؤ جو ہے وہ کانگریس جانتی ہے ان پر بڑھ جائے گا نیترط پر سوال اٹھ جائیں گے اور 29 کو دیکھتے وے یہ معنی رکھتا ہے اور اس لئے ہر لحاظ سے کانگریس بہت سوچی سمجھی رن نیتی کے تحت ایک ایک قدم آگے بڑھ رہی ہے یو پی اپ چناؤں میں مخابلہ کانٹے کا ہے ایسے میں چاہے انڈیا ہو کور ووٹ بینگ کو ایک جوٹ کرنے میں لگے ایک طرف بی جی پی جہاں ہندتو کے ایجنڈے پر آگے بڑھ رہی تو وہیں دوسری طرف اکھلیش اپنے پی ڈی ای فارمیلے پر بھروس آ جاتا رہی ایسے میں یو پی کے سیاسی جنگ کافی دلچسپ نظر آنے لگی ادھر کرہل سیٹ پر تیج پرتابیاد اپنے اپنا نامانکن داخل کیا ان کے نامانکن میں پارٹی ادھکش اکھلیش یادب سانسد ڈیمپل یادب چاجہ شیپال سمیت سماجبادی پارٹی کے کئی دگج نیتہ پہنچو اکھلیش نے نامانکن کے بات کہا کہ کرہل کی جنتہ کا پیار ہمیشہ سے سماجبادی پارٹی کو ملتا رہا اور ایک بار پھر سماجبادی پارٹی یہاں سے اعتحاسک جیت حاصل کریں اس بار کے جو اپچنا ہونے جا رہے ہیں وہاں سے سماجبادی پارٹی کے پرتیاسی سانسد رہے تیج پرتیاب یادب اعتحاسک بوٹوں سی جیت کر کے جائیں گے میں کرہل کی جنتہ اور مہنبوری کی جنتہ کا بہت دھنیواد اور آبھار پکٹ کروں گا یہاں کے لوگوں نے سماجبادی پارٹی کا نیتا جی کا ہمیشہ ساتھ دیا ہے یوپی اپچناو اب صرف اپچناو نہیں رہ گیا بلکہ اب یہ وہ جنگ بن گئی ہے جو نہ صرف یوپی کی راجنیتک دشا اور دشا تائے کرے گی بلکہ انڈیے اور انڈیا کٹ بندن کی راجنیتک بھمشہ کا فیصلہ بھی اس کے نتیجے پٹے کا سماجبادی پارٹی ہو یا کانگریس پارٹی ہو انہیں اچھی طرح سے پتا ہے کہ ان کے دھوکے کو ان کے جھوٹ کو جو لوگ صفحہ چناؤں میں انہوں نے فیلائیا تھا اس کو اتر پردیش کی جنتہ جان چکی ہے اور کمر کس کے حساب کتاب کرنے کے لئے تیار بیٹھی ہے ایک طرفہ چناؤں ہوگا باری بہموں سے چناؤں دیتے ہیں بیجے پی اپنی جوانت بچانے کا انتظام اب سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ یو پی اپ چناؤں کی جنگ آخر اتنی بھیشن کیوں ہو چلی ہے آخر ماتر نوویدان سبھا سیٹوں کی ہارجیت اتنی اہم کیوں ہو گئی ہے اسے سمجھے دیکھئے دراصل کارن کیا ہے تو دراصل یہ سویکارتہ سب سے بڑی بات ہے سویکارتہ کو لے کر کے ڈی اے انڈیا کی سویکارتہ اس کے لابہ میاوٹی جو ہے ان کے لیے بھی استتو کی جنگ ثابت ہونے والا ہے کیونکہ یہ اپچناو جس میں ایک تو پہلی بار بی ایس پی نے اپنے کینڈی ایر تو تارہے ہیں کسی بھی اپچناو میں اپنے آپ کو ثابت کرنا ہو بن رہا ہے کیونکہ یہاں سے جو ڈگر نکلے گی وہی 27 تک کام کرے گی ایسے میں ہر پارٹی سوچ سمجھ کر دام کھیل رہی ہے کیونکہ یہاں سے آگے نقصان کا رسکہ ہر لہات سے بھاری ثابت ہوگا ہر کسی کے لیے فیلال ایک چھوڑا سا بریک آپ دیکھتے رہیے نیوز رنی فرم